نمسکر پیارے ساتھیوں سواگت ہے آپ سبھی کا ایک برفر سے آپ کے اپنے ایٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ایم ڈی ٹویڈر پبلیکیشن تو فرنس آج کی شوڑو میں بات کریں گے جو ایچ پی ایسی کے دور اسسٹن پروفیسر کی بھرتی ہونی ہے اس کے بارے میں ہریانہ پردیس کے سرکاری کالجوں میں لگ بھر سکسکو کے چیار ہزار پانسو پدھ خالی پینتالیس سو پدھ خالی ہیں اس طرح شکشہ بھاگ نے ایچ پی ایسی کو بھرتی کے لیے بھیجے شکس کو کے پندرہ سو پہنٹیس پدھ واپس لے کیونکہ ریکروٹمنٹ رولز کو لے کر یہاں پر کچھ سنسے بنا ہوا جس وجہ سے جو ریکویشن تھی جو دیپارٹمنٹ کے دورہ ہائیر ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ کے دورہ بھیجی گئی کس کو آئیو کو ہریانہ پبلک سرویس کمیشن کو وہ جو ہے دوبارہ سے مانگا لے گئی ہے پورا میٹر کیا ڈیٹل سے بات کریں گے انٹرسٹیڈیں ویڈیو کو دیکھ سکتے جو ساتھی پہلی بار چینل پر آئیں چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو پردیش کے سرکاری کولیجوں میں پرنسپل کا بھی ٹوٹا بینہ پرنسپل چل رہے قریب نبی کولیج ہریانہ کے سرکاری کولیجوں میں سکس کو کے آٹھ جار میں سے پینتالیس سو پدھ کھالی پڑے ہیں راجے کے کالیجوں میں کل پینتیس سو سکسکی کاریرات حالانکہ سرکار دوارہ کالیجوں میں اسٹھائی طور پر دو ہزار اٹھتر شکس کو کو رکھا گیا لیکن نیامیت شکس کو کی بھرتی نہ ہونے سے کالیجوں میں بچوں کو سیکشنک ماحول نہیں مل پا رہا ہے وہی اُسطر شکس شاہی بھاگ نے شکس کو کی نیامیت بھرتی کو لے کر ایچ پیسی ہریانہ لوگ شیوائک کو بھیجے پندرہ سو پینتیس پدھوں پر بھرتی کو بھی واپس لے لیا یہی نہیں بھی بھاگ دوارہ سینیوریٹی فکس کرنے کے چلتے کالیجوں کے پرنشیپل کے پدھ بھی کھالی ہوتے جارہے ہیں قریب نبی کالیجوں میں پرنشیپل ہی نہیں ہے پردیش میں بھی نبی کالیج چل رہے ہیں قریب نبی کالیج تو پرنشیپل کے جو ہے نبی پدھ خالی ہیں یہ ایک اور بات ہے اگر میں بات کروں پردیش میں اسٹھائی لگ بھر 170 سرکاری کالیج ان میں سے نبی کالیج بھی نہ پرنشیپل کے ہیں لگ بھر پچاس پرتیشت کولے جیسے جن میں پرنسپل ہی نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا میں کہہ سکتا ہوں اسچری کی بات ہریانہ پردیش کے اندر اب جو پد واپس لیے تھے وہ کیوں لیے تھے کیونکہ جو ریکروٹمنٹ رولز ان میں سنسودن کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ابھی تک بھرتی نیموں میں سنسودن نہیں ہو پایا دراصل اس طرح شکشائی بھاگ یو جی سی کی گائیڈ لائن کے مطابق شکو کی بھرتی کرنا چاہتا ہے یو جی سی کے جو رولز ہیں ریکروٹمنٹ رولز وہ چینج ہوئے تھے ان چینجز کو ہریانہ میں ایمپلیمنٹ کرنا چاہتا تھا لیکن پہلے ہی ریکویزن سینڈ ہو چکی تھی اب وہ چینجز کرنے کے لئے دوبارہ سے پد واپس مانگا گئے ہیں جس کے تحت گروپ اے بی اور سی وڈی پدوں پر ہونے والی بھرتی کے نیموں میں سنسودن کیا جا رہے ہیں اسے لے کر اس طرح شکشائی بھاگ نے جلا ٹرونی کے دخشتہ میں کمیٹی کا بھی گٹھن کیا جو بھرتی پرکرہ سے جڑے مابدنڈ کو لے کر ویچار ومرس کری ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح شکشائی بھاگ نے ایچ پی ایسی کو بھیجی پندرہ سو پینتیس کھالی پدوں پر شکسکو کی بھرتی کو بھی واپس لے لیا ہے اب جب تک بھرتی نیموں میں سنسودن نہیں ہو جاتا تب تک بھی بھاگ دوارہ بھرتی شروع نہیں کی جائے گی تو ریکروٹمنٹ رولز میں جیسے ہی چینجز ہوگا دوبارہ سے ریکویشن جو ہے کس کو بھیجی جائے گی ہریانہ پبلک سرویس کمیشن کو بھیجی جائے گی اور اب اس میں چانسز یہ بھی بن رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹوٹل نمبر آف پوسٹ ہیں وہ انکریز ہو سکتی ہیں کم نہیں ہوگی کوئی کینڈیٹ یہ نہ سوچے کہ پوسٹ کم ہو سکتی ہیں پوسٹیں آپ کی بڑھ سکتی ہیں ہر ایک سبجیکٹ کی پوسٹ بڑھ سکتی کم کسی کی نہیں ہوگی تو اپ ڈیٹ تھی فرنڈ ہاں لیکن یہ ہے کہ جو پروسس آپ کا لاسٹ ویک آب دسمبر میں شروع ہو گیا تھا سلیوز کو لے کر یہاں پیٹرن کو لے کر ایکجام کا لیکن افیشل ایڈورٹائزمنٹ یہ تھی کہ پندرہ جنوری تک تو آ جائے گی اب یہ مارس تک جاتے ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک ریکروٹمنٹ رولز ہی فائنل نہیں ہیں تو فرنڈس آج کس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ جرور کریں دھنیا